ابھی گدشتہ اتوار الحمدللہ ہمارے پڑوس کے محلے بسم اللہ نگر میں بسم اللہ مسجد کی اس شاندار عمارت کا اللہ کے اس خوبصورت گھر کا افتتاح عمل میں آیا مجھے بھی وہاں پر حاضری کا شرف حاصل ہوا میرے محترم بھائیو بطور عبرت اور نصیحت اور سبق کے میں اس واقعے کا ذکر کروں گا بڑا رشک آیا بڑا تاجب ہوا اس بندہ خدا پر جس نے اس مسجد کی تعمیر میں پانچ لاکھ نہیں دس لاکھ نہیں ایک کروڑ نہیں کموں پیس سات کروڑ کا سرمایہ لگایا اکیلے فرد واحد نے بندہ خدا نے سات کروڑ روپیے اس مسجد کی تعمیر میں لگا دیئے آنے والا ہر عالم ہر مہمان اس بندے کو تلاش کرتا رہا لیکن تعجب ہے رشک آتا ہے اس بندے پر کہ کسی بھی عالم دین کی نگاہ اس بندے خدا کو دیکھ نہ سکی یہ بندہ کون ہے منتظیمین نے کہا کہ اس بندے نے کہا کہ مجھ پر اتنا کرم کر دیجئے کہ میرا نام نہ لیا جائے ممبر و محرام پر میرے نام کا ذکر نہ کیا جائے میں اس بندے کو جانتا ہوں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بندہ ایک معمولی کرسی پر وہاں بیٹھا ہے جہاں لوگ جوتے چپل چھوڑتے ہیں بلکل مسجد کے اولین حصے پر سیڑھیوں سے پار ہو کر جیسے ہی مسجد کے اندر جاتے ہیں وہاں وہ بندہ کرسی لگائے بیٹھا ہے ہر ایک سے الگ اور جدہ ہو کر بیٹھا ہے ہر آنے والے مہمان کا شاندار استقبال ہو رہا تھا اور یہ بندہ خدا وہاں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا بڑا رشک آیا میں سوچنے لگا شاید اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اس کائنات کو ایسے ہی بندوں کے برکت سے اللہ اس کے نظام کو چھلا رہا ہے آج بھی یہ امت ایسے ہی مخلصین لوگوں کی نیکی سے یہ باقی ہے شروع سے لے کر آخیر تک وہ بندہ کبھی اسٹیج کی زینت نہیں بنا کوئی ہار نہیں کوئی شال نہیں کوئی چھرچہ نہیں کوئی شہرت نہیں کیوں نہ اللہ خوش ہو ایسے بندوں سے کیوں نہ اللہ ان کی نیکی کو خبول کرے موسیقی